اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے آلو گوبی کی سبزی یہ آلو گوبی کی سبزی بہت جلدی ریڈی ہو جاتی ہے اس کے لیے ہمیں صرف 15 سے 20 منٹ چاہیے اور ہم یہ آلو گوبی کی سبزی کو ہم ریڈی کر لیں گے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آلو گوبی کی سبزی کیسے جلدی ریڈی ہو جائے گی اس کے لیے ہم سب سے پہلے ایک پین لیں گے پین میں تین سے چار کھانے کے چمچ ہم آئل دالیں گے آئل کو ہم گرم پر لیں گے آئل کو ہم اچھے طریقے سے کرم کر لیں گے تاکہ ہمارا پیاس جلدی سے براؤن ہو جائے دو پیاس لیں گے ان کو چوپ کر لیں گے اب ہم پیاس کو براؤن کریں گے ہم پیاس کو تھوڑا دار کلر دیں گے کیونکہ آلو گوبی گونا کو کلر سفید ہوتا ہے تو ہمیں تھوڑا پیاس براؤن چاہیے تاکہ ہمارا سبزی دکھنے میں اچھی لگے اب اس میں لسن ادرک اور ہری مرچوں کا پیسٹ ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ بھڑ کر اب ہم یہ مسالے کو چی طریقے سے بھون دیں گے اس کو تب تک بھونیں گے جب تک مائے لسن ادرک کی پیاس پیاس شروع ہو جائے گے جب مائے لسن ادرک اور پیاس بغیرہ سای براؤن ہو جائے گا تو ہم اس میں دو چوپ ٹماتر ڈالیں گے اس کو اچھی طرح مکس پر لیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جلے نہیں اور تماتر اچھے طریقے سے گھل جائیں اب ہم اس میں سارے سپائسز ڈالیں گے جس میں ہم نے نمک ڈالا ہے ڈیٹھ کھانے کا چمچ آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کھاتے ہیں لال میریج پاوڈر ڈیٹھ کھانے کا چمچ زیرہ ڈیٹھ کھانے کا چمچ سوکا دھنیا دو کھانے کی چمچ ہلدی آدھ کھانے کا چمچ یہ سارے سپائسز ڈال کر ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اس کو مکس کرنے کے بعد اس کی شکل کچھ ایسے نظر آئے گی اب ہم مسالے کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اب ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اس میں سے پانی بلکل ڈرائے ہو گیا ہے ہم چمچ کی مدد سے یہ ٹیماتر کو پیس لیں گے میرے ٹیماتر بلکل گھل چکے ہیں یہ دیکھیں پائل اوپر آ گیا ہے اب آپ اس میں آلو ڈالیں گے جو کہ ہم نے آدھا کلو آلو لیے ہیں ان کو کٹ لیا ہے نہ آلو کو زیادہ موٹا کٹیں گے نہ ہی بھاریک ہم آلو کو بھون لیں گے آلو کو بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے گو بی کیونکہ ہم نے آدھا کلو لی ہے اس کو ہم نے کٹ لیا ہے اب ہم اس میں گو بی ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے گو بی ڈال کر اپنی آنچ کو تیز کر دیں گے جب یہ اچھے طریقے سے بن جائے گی تو ہم اس میں تھوڑا سارا پانی ڈال کر اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے ہم پانی تھوڑا سارا ہی ڈالیں گے کیونکہ گووی جلدی گل جاتی ہے آدھا کپ کے قریب ہم اس میں پانی ڈالیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پانی ڈالیں گے کہ آلو بھی بیچ میں ڈوبے نہیں یہ ہمیں نظر آ رہی ہے اب ہم اس کی آنچ کو آہستہ کر دیں گے اس کو لیڈل لگا کے دس پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیں گے دس پندرہ منٹ کے بعد ہم آنچ تیز کریں گے اور ہمارا پانی بھی جو بیچ میں ہوگا اس کو ڈرائے کر لیں گے یہ پانی ڈرائے کرنے کے بعد ہم اس میں مرچیں اور ڈھنیا ڈالیں گے ہماری کی آلو بھی تیار ہے اس کو ضرور پرائی کیجئے گا اور فیڈ ڈیک جو بھی لئے